سلام آفدود دین اینی غزوہ ای خیر کے محمد میں دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ واقعی جھنڈا علی کے ہاتھ ہی پہ جشتا ہے آپ مہویاں میرے یہ بات بھی یاد رکھ لو احکام وقتاً فوقتاً منصوب ہوتا ہے لیکن جس کے ساتھ دوام کے اعرام دو منصوب نہیں ہو دوام کے اعرام تو میں جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں میرا جھنڈا علی کے ہاتھ دے گا اس میں عملِ نصب جاری نہیں ہوگا اگر کوئی نئی شمبلی ملے اور اس عمل کو کینسل کرے ان کو ہٹ نہیں ہوگا یہ کینسل ہے جو یاد رکھنا ہوگا یہ اینسل اللہ یہ فرمان اللہ ہے اس کے بعد بہت کچھ نہیں یاد رکھنا جو جبلا ہے یہ سننے کے بعد تو آپ کے لئے گھر پھلا ہو جاتا ہے یاد رکھنا قیامت میں بھی آپ نے سماؤں میرا جھنڈا ہوگا وہ کون اٹھا ہے تمہیں جو دنیا میں میرا جھنڈا اٹھانے والا ہے قیامت میں اتحاد میں میری جمال پسی ہے موسیقی 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 اللہ 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 اللہ왕 تو پھر اس سوچ کو کہ سرکار گنے پر سواروں گدا اچھا لیں انہوں بھی پر سواروں لیکن اونٹلی مرکے غیبر کے درمازہ رکھے تو اسی وقت لیکن اچھا لیں گدا اچھا لیں گدا اچھا لیں گدا اچھا لیں کبھی قیامت کے میدان میں تو انہوں نے پوچھا لیں سرکار تم سے پوچھیں اور یہ توجہ ہاتھ دے جو نے نکالی امیت نخمہ قلوس ہیڈا کرنے کے لیے کبھی قیامت نہیں کریں امیتوں سے پوچھا جائے گا سلائے ذلتوں نے نامت کو زمانہ حق نہیں ہو علی بوجھو آنا ہے کہ جسی طاقت کے شعر زمینوں آزمانوں کے قام و در کو چیرتے پھارتے آزمانوں سے پھڑے نکلے آزمانوں میں تھوڑ بچ گئی لا مدہ اللہ امیتوں کو زمینوں کو زمینوں کو زمینوں کو زمینوں کو زمینوں کےaszوڑا ہیڈا کرنے کے لیے 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 جو مدہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان یہ شروع ہوئی ہے کسی کے نعرے آسمان پر گوھجے کسی کی باب میں گوھجے کسی بھی صحیحیت کی صدی اللہ علیہ وسلم تاہم بھی کار نہیں کرے ہم مانگے والے بہت لیکن وہ آدمی بھی ہم جاننا چاہیں گے وہ آدمی بھی جاننا چاہیں گے کہ آسمانوں کی بلدیوں کے پرے جس کے نعروں کی گول ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے جس کا مقصد یا ایک پہلی ان مزوں میں بدر کی مثال بھی کوئی ہے یہی وجہ ہے کہ حدیثیت صحیح کہاتا ہے بدریوں کے پارے میں پھوٹ دکھا رہے ہیں آدمی بردہ ایک ایسے چھانکے کھا اے بدریوں تم کچھ بھی کرو ہمارے گناہ میں آج ساپا ہمارے کاغذہ میں فائے ہیں یار پہلے بھی دنیا گزری ہے آئندہ بھی آ رہی ہے وہ کون سا ایسا کام ہوگا جو قدر والے دینی خاص طور پر ہوا ہے چیزاں بڑے بڑے سرماؤں نے سفر کارداز نے موڑ لیا یوں تو ہر آدمی آگے بھڑا ہونے کی تربیت کرتا ہے سرکار نے پوچھا اینہ علی یوی مکولہ این کا مستوات در ہوتا ہے جنہ مخوم ہے مصر بھجوز نہ ہو کیونکہ آپ کا قدر میں آنا تھا مرے کنابوں نے آگا روکا ہوا تھا سرکار ہون کو کیوں نہیں کرتے تو جاؤ پس سرکار کے ڈاگزار پہ یہ بہت اسٹی میٹے دیکھا اور کس کام کے قابل سرکار نے فیصلہ دیا ہوا ہے مرے کنابوں نے فیصلہ دیا ہوا ہے پہ مردان میں مولا مردان کو بھائیس سال اور کس سرکار نہیں آگا ہے پہلے دور پہلے دیں گے لیکن خیمِ الٰہی جو سرکار کی قربتگار کی قصے اتا ہوا تھا اس کی روح سے کچھ ہم دیکھ آج بڑا کمان ہوگا تین سو تیرہ نے نو سو ستر کے مقابلے میں لڑنا ہے تو سرکار مولا مجھدہ کا نام لگا لیتے ہیں جب کھر کے ساتھ لیکن تب رہتے ہیں تب رہتے ہیں تب رہتے ہیں تب رہتے ہیں تیر سو تیرانے لڑنائے نو سو ستر کے مقابلے اٹھا سا کیا پردہ اس رات سے اللہ نے بولے کشاہباز یہ سب کھا کی نکاہِ بندہ نباز تھی جس کی بستیوں نے انجام سے بے خبر کر دیا اس وقت میدان کی افضائیں انتظار کر رہی ہم جی نہیں کہ کون میدان میں آتا ہے اس کا کہا اللہ اثر رکھو علیہ اردان اللہ مہترفال قربع ان کے لئے شاہن بھی ہے اللہ قربع کے اندر جو علام ہے اللہ میں تعبیز ہے اللہ قربع سے وراء میرے اعطیٰ بات اللہ مضاف ہے یعنم مفتر مضاف علیہ ہے یعنی طلب کو اختلف کر کے اس کی حضر میں لائے گیا ہے اعلان جس نے بیجن پر خرابت ساہر لانیہ نے وہ نہیں میرے ایکنے بار اور پھر کس پر بھی تو اسی وجود ہے سرکار سے پچھا کہ یعنی طلب خرابت کا حال لائے لیسے مجھے بات آئینا موتد نمی آسف اللہ علیہ وسلم یعنی طلب خرابت داروں کا نام بھیجے کہ جن کی محبت اندر واجب ہوئی ہے قبی مولانا خانسن پاک قلب جب پہلی مرتبہ کبی ملوان سے پہنچر بار نکلا تو جس نے سینوں کے فوزے ہیدرے کر رہا ہے ان کی گھرنے نفی میں ہیڈ دی ان کے دیور بدل گئے چی وجہ بھی ہوں گئے اور پہلے غصے اور دل آلداری کے حسینے انہیں آنے لگے مجھے پھول گل کے دیکھنے لگے میں نے کہا یار دکھو میں اولادے فاتنوں نے اسے مکہمہ لوں اپنی چھنوں میں نے کوئی سنا سنایا آگیدہ نہیں رکھا ہوا جو اس حضرت سے پڑا ہے جو پڑایا ہے اس کی ترقیقات کی ہیں اپنے ساتھیوں کو مناظروں کی تیاری نہیں کرائی ہیں یہ وہ عقاعد ہے کہ انہیں بھلے دن حضرت جھرہ نہیں سکتے ہو وہ انسانت پاک حضرت جابر ابن عبداللہ ارسائی کے حضرت سے حضرت قرار دے ہو حضرت احضرت قرار کے روایت کے اکھر میں جس کی روایت ہے انہا ملین نے دوئی میں کہا علیم باقر قسم سے علیم اور استقام قلیل ہے جیخ کے روایت کی اس کا علمی سب سے جادہ ہو اب میں بھی جادہ سب سے مستاقم ہو اس کی روایت سے جادہ موضوع ہے اور جناب عدی مرساہ کی روایت ہے وہ بنات جنو تادیل کا اپنے کے گھل جائے آپجرہ نہیں کر سکتے سکتے ہیں حضرت واللہ ارسائی کے روایت ہے حضرت شروع تھا جس کے سامنے قردمات کی سینا پڑھنا مشکل ہو جائے اس کے کہیس کو پر کرے ہو جائے جناب عبداللہ ارسائی کا قسم سے علیم لکھر ہے امرئیت دا خسند ہے حضرت مولا مرزا خود اس کے لانی ہے اس لئے آج کو ملکہ خوال جو مجھ سے بھی پیار کرے ان زونوں سے بھی پیار کرے اور ان کے باپ سے بھی محبت کرے ان کی امہ سے بھی محبت کرے کیا ہوگا جو جس کے ساتھ پیار کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا تجمعیت جنت کی قسم پر بھی جنت ہوگا ہر آدمی جنت ہوگا اب آل پیت سے پیار کتنے کا فارس پرادر کہوں گا پھر جنت ہی جو میں خیاما کہا کہ وہ صرف جنت کر رہی ہوگا تو اس قرآنز میں ہوگا اس قرآنز میں جنہا چمن کلی کلی چمن کلی کلی شمشیرِ مرتضا شہزادہِ قوصورا حضور مفقرِ اسسا صدایہ باہر کے خنیفہ سے نام کے برگولِ ایمان انہی خاصنہ کے برگولِ ایمان انہی خاصنہ مغاقری میرے بڑے تحجد بھی پڑھیں بڑی نمازیں بھی پڑھیں بڑے حضور بھی نکے اور اپنے وقت میں باسکر ہے جو حکومت میں جو ایلکیشن ملسل نہیں کہا ہوں یہ سب کچھ کیا ہے مجھے ملیان کروں خدایا باہر کے بنیفہ سے مان جو سے اہدر اکرانی باقی بھی اولاد ہے کل باقی اولاد ہے تو کونے مستفانی ہے اس لیے میں آخرتا ہوں خدایا باہر کے بنیفہ سے مان کل برگولِ ایمان انہی خاصنہ مولا کریم خاتم نے جنت کے بسنے عذر سے پیدا ہونے والی مخلوق وہ آل ایبین جو ہیں ان کا واستر اگر کہتا ہوں گنا خاتمہ ایمان پر کی جو اگر معاوات دات کون ہی آتا ہو انہی محجم فعال رسول یہ خدایا کہ تُو میری دعا قبول کرے گا نہ کرے مجھے کیا فرق پڑ شانا کہتے ہیں مولا قریب قیام اس کا مہدان ہوگا اولان فاطمہ کے دامن ہوں گے میں دور کے پڑھ جاؤں گا چھوڑنے کی میری آدھت نہیں چھوڑانے کی کون کی آدھت نہیں کون کا دامن فکرے وہ اسے مالنے کی تیری آدھت نہیں اولان فاطمہ کے برگول ایمان انہی قاسمہ تاگردہ وطمرن انہی ورقبول منہ دستو تامانے آل رسول اللہ نے ہمیشن دیا نا وہ دفت ریدے ہی سکرے تھے اب کہتے ہیں ہم ناہردی سے کون انکار کر سکتے ہیں تو یہ کہاں کچھوڑنے کی بیڈیاں سکتے ہیں مجھوڑوں میں نوہ چندرے اپنے کی ہے رہاں وہ ہے کوئی چھوڑ چھوڑوں نے تیم کیلے چھوڑی کرنے سے سکتا ہے کہ مجھوان نہیں جائے کہ سب والی بلدر جائیں اور چھوڑی چھوڑوں نے کہلے پہلے کچھ چھوڑا ہے کہ دانکٹی مہاری نہ پٹھے چھوڑی تینے دلانا اے بیرے چھوڑی تینے دلانا اے بیڈیاں کچھوڑے چھوڑوں میں بیجیئے ہوایا کرتا ہے یہ بیڈیاں یار ان کوئیں دو مجھے کی یہ کہتے ہیں کہ ناہردی یہ شیعہ کا علامتی ناہرہ ہے وہ جو ناہرہ حیدری پر بیرے چھوڑا سرسالہ تھا تو اس میں نے جو شرائط بیج کیے دیکھا یہ ساری کتابوں میں موجود ہیں اس کا دنکار کیا نہیں جا سکتا وہ ویڈیاں کچھ زندہ ہیں ہمارے پاس وجود ہیں جسے منع کرتے ہیں کہ یہ چھوڑوں کا ناہرہ حیدری سے کون انکار کر سکتا ہے یہ وہ بھیج ہی مسئلہ آگئے ہیں جا سرسالہ نہیں تعلیم پھول بنجاب میں روکا گیا نہیں جا سرسالہ کیا نہیں اور جامنہ خانیاں میں تین سالہ بہت رہا گیا کھلا کیوں اس بات کھلا اس وقت ہے جب وہ سالہ بات خان اللہ خان اللہ سب جگہوں میں ناہرہ حیدری بند تھا اب ناہرہ حیدری ٹھو لگا جب وہ کتاب پہنچی اب اور کوئی اس لیکھا نہیں تھا تو گانی کے دری شروع کر دی یہ ہر نیچے گرے ہوئی تھی عادت ہے میسے ملیکم بندہ گیا تکا میں شلافت کی جب بانت سے گر رکھے بات نہیں کرنا سکا پھر مقاملہ جڑ گیا انشاءالہ جو اللہ کے مظلم ہو جو اللہ باتیں کہیں ہیں دیکھی شاہدی خان اللہ کسی بارے کچھ ایک باشی جو خان اللہ شاہد کردے ہیں جنہوں نے دیکھیں تو گیرکی دی وہاں پریشان ہیں حضرت جابرا دلا نصاری حضرت حضرت منافقین کو حضرت علی مرزا کے بھوز کے ذریعے سے پہچانتے تھے یار اور کوئی علامت کیا کیوں نہیں سکت کی کہا جاری مہام مسلمان اسوں کی زیادہ نمیزی اور کس طرح پہچانتے تھے پنشین کے زیادہ حضرت علی مرزا کے بھوز کے ذریعے سے پہچانتے تھے نمازوں میں آگے آگے کھڑے گئے ہوتے تھے کس طرح پہچانتے تھے کہ کام سے آگے ہوتے گھڑے 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 تھے یہ ضرور پہچانتے تھے اور ازانے ہوتے ہوئے